آئنسٹائن اور سٹیفن ہاوکنگ بیس میں صدی کے دو عظیم نظریاتی سائنس دام سمجھے جاتے ہیں دونوں کا آئی کیو لیول بھی اندازن ایک ہی یعنی ایک سو سار تھا مگر سٹیفن ہاوکنگ کو آئنسٹائن پر یہ منفرد برتری حاصل ہے کہ آئنسٹائن اپنی زندگی کے آخری سانس تک مکمل جثمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ کام کرتا جب کہ سٹیفن اکیس سال کی عمر میں ایک ایسی لا علاج بیماری کا شکار ہو گیا کہ ڈاکٹروں کے مطابق وہ دو سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا دونوں میں کیا مقابلہ ذرا اس بچے کا تصور تو کریں جو ابھی زندگی کے بارے میں خواب دیکھنا شروع ہی کرے اور اسے موت کا پرغام دیریا جائے ڈاکٹروں کے مطابق تو نصف صدی پہلے ہی انشکال کر گیا ہوتا مگر وہ کائنات کی وسطوں کی گتیاں سلجھانے کی انتظام میں پچپن سال تک موت کا کلزم قطرہ قطرہ اپنے گلے میں اتارتا رہا عام انسانوں کی طرح مرنے کی بجائے اس کے دماغ کا ایک ایک نیوران اور جسم کا ایک ایک خلیہ پچپن سال تک موت سے ہم کنار ہوتا رہا وہ جس کا ہر ہر لمحہ موت کے ساتھ آنکھ مچولی میں گزرا ہو اس کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیات کا آئینسٹائن کے ساتھ موازنہ کیسے ممکن ہے سٹیفن ہاکنگارٹ جنوری انیس سو بیالیس کو آکسپورڈ میں پیدا ہوا وہ ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ وہ اس دن پیدا ہوا جس دن گلیلیوں کی تین سوویں برسی تھی سٹیفن کی والدہ ایزوبل اور والد دونوں آکسپورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے اس کے والد ایک معروف ریسرچر تھے ان کی پوری فیملی شہد کی مکیاں پالنے اور کتابیں پڑھنے کی شوقین تھی سٹیفن کے والد کی خواہش تھی کہ میڈیسن پڑھے جبکہ اسے سائنس اور مظاہرے قدرت میں دلچسپی تھی وہ بچپن ہی سے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھتا رہتا تھا وہ سکول کے زمانے میں ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا مگر اس میں تجسس کا انصر بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے اس کے دوست اور ٹیچر اسے آئینسٹائن کہہ کر بلاتے تھے ہائی سکول میں اس نے سائنس اور خاص طور پر ٹائم اینڈ سپیس میں غیر معمولی دلچسپی لینا شروع کر دی اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا جنون ہو گیا تھا مگر اس کے والدین یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے اس کی خوشکسمتی کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں اس نے بہترین ریزلٹ دکھایا تو اسے آکسفورڈ میں پڑھنے کے لیے سکالرشپ بھی مل گئی مگر یونیورسٹی سکول اس کے پسندیدہ مضمور عظی میں کوئی ڈگری نہیں دیتا تھا کیونانچہ اس نے فزیکس میں داخلہ لے لیا اس نے بعد میں کیمرج میں کاسمیالوجی یعنی علم کائنات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی سٹیفہ نے ایک روز گریجوئٹ سکول سے کرسمس پر گھر واپس آیا تو اس کے والد نے محسوس کیا کہ اسے اپنے جسم کو کنٹرول کنے میں دکت پیش آ رہی تھی وہ چلتے چلتے اچانک گر جاتا ایک مرتبہ وہ سیڈیوں سے گر پڑا اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ پٹھوں کی ایک لا علاج بیماری ایمیو ٹریفک لیٹرل سیلرہسس جسے عام طور پر ایل ایس کی بیماری کہا جاتا ہے اس میں مبتلا ہو گیا ہے اس بیماری میں دماغ اور ہیڑ کی ہڈی کے موٹر نیوران تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے جب سٹیفن کو اپنی بیماری کے بارے میں علم ہوا پہلے تو وہ گھبرا گیا مگر اسی کمرے میں ایک لڑکا کینسر کے خلاف لڑ رہا تھا جسے دیکھا سٹیفن کو حوصلہ ملا کہ اس کی بیماری تو قابل برداشت ہے اس وقت سٹیفن کے عمر اکیس سال اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ دو سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا مگر سٹیفن نے ڈاکٹروں کی پیش گوئی غلط ثابت کر دی اور چھتر سال کی عمر میں چودہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو اس کا انتقال ہوا اس کی لا علاج بیماری کی تشخیص ہونے سے ذرا پہلے انیس سو تریسٹھ میں نئے سال کی پارٹی میں سٹیفن ہاکنگ کی ملاقات ایک انڈر گریجویٹ جین وائلڈ سے ہوئی دونوں نے جلد ہی منگنی کا لیا اور پھر انیس سو پینسٹھ میں شادی کا لی جو تیس سال برقرار رہی اس کے تین بچے ہیں جب سٹیفن تیس سال کا ہوا تو اس کی آواز بھی ساتھ چھوڑنے لگی ایک وقت ایسا آیا کہ صرف گھر والے ہی اس کی بات سمجھ سکتے تھے جب اس کی سانس کی نالی کا آپریشن ہوا تو وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی مکمل طور پر محروم ہو گیا اس کے لیے ایک مقصود سٹاکنگ کمپیوٹر تیار کیا گیا جسے اس کی ویلچئر پر نصب کر دیا گیا جب تک اس کی انگلیاں کام کرتی رہیں وہ ایک منٹ میں دس سے پندرہ الفاظ لکھ لیتا تھا مگر جب انگلیاں بھی جواب دے گئیں تو پورے جسم میں صرف اس کی پلکیں ہی حرکت کر سکتی تھیں اس کی نظروں کے سامنے کمپیوٹر سکرین پر الفاظ چلتے جاتے تھے وہ جس لفظ پر اپنی پلکوں کو حرکت دیتا تو کمپیوٹر اسے سلیکٹ کر لیتا مگر اب وہ ایک منٹ میں صرف ایک لفظ ہی لکھ سکتا تھا حیران کو نمر یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام کتابیں اسی طریقے سے ہی لکھی ہیں اس نے اپنی بیٹی لوسی کی مدد سے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں اس نے دا سمپسنز اور دا سٹار ٹریک جیسے معروف امریکی ٹی وی شوز میں بھی شرکت کی سٹیفن نے پینسٹھ سال کی عمر میں زیرو گریوٹی یعنی بے وزنی کا تجربہ بھی کیا اس نے خوش ہو کر کہا میں چند منٹ کے لیے سپرمین بن گیا تھا سٹیفن خلا میں بھی سفر کرنا چاہتا تھا ریچرڈ برانسن نے اسے خلاحی سفر پہ لے جانے کی پیش کش بھی کی مگر وہ کبھی اس سفر پر نہ جا سکا ایک لیکچر میں سٹیفن نے بتایا کہ جب آپ کو جلد مرنے کا علم ہو جائے تو زندگی پر آپ کا فاکس بڑھ جاتا ہے اور احساس ہونے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت سے کام کرنے والے ہیں سٹیفن ہاکنگ اور جیم ہارٹر نے 1983 میں نظریہ اضافت اور کوانٹم میکانکس کو ملا کر ثابت کیا کہ ہماری کائنات کی وسط لا محدود ہے اور یہ ہر نمے پہلے سے پھیل رہی ہے اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں سے نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں یہ بلیک ہول مکمل طور پر سیاہ نہیں ہے بلکہ اس میں سے ایسی چوائیں بھی پیدا ہو رہی ہیں جو دنیا میں نئی نئی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں انشاءوں کو سٹیفن ہاکنگ کے نام کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈییشن کہا جاتا ہے سٹیفن ہاکنگ نے انسانی زندگی اور قرارز کے حوالے سے کئی خوفناک پیشگوئیاں بھی کی وہ ویکسین اور جنیاتی تبدیلیوں کے بارے میں خاص تحفظات رکھتا تھا جو انجام کار فائدے کی بجائے انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا حامی تو تھا مگر ساری زندگی مسنوعی ذہانت کے سہارے زندہ رہنے کے باوجود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بے محابہ استعمال کے حق میں نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ مشینوں پر بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے انسان خود ان مشینوں کا غلام بن کر رہ جائے گا سٹیفن کائنات کی لا محدود وسطوں کی وجہ سے خلائی مخلوق کے تصور پر بھی یقین رکھتا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کسی بیرونی قوت کی بجائے انسان کے اپنے بنائے ہوئے خوفناک ہتھیاروں سے تباہ ہوگی گلوبر وارننگ اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین پر زندگی کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا اور انسان کو کسی دوسرے سیارے پر منتقل ہونا پڑے گا سٹیفن ہاکنگ عمر بھر The Theory of Everything کا متلاشی رہا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی جامعہ تھیوری مل جائے جس کی بدولت اس کائنات کے تمام رہاز تشتہ بام ہو جائیں سٹیفن ہاکنگ باز تکنی کی وجوہ پر نوبل پرائز تو نہ جی سکا مگر اس کی کتاب A Brief History of Time اپنے وقت کی بیسٹ سیلر ثابت ہوئی اور اس کی چار کروڑ سے زائد کا پیان فروخت ہوئی یہ تحریر جو آپ کے سامنے رکھی یہ دنیا نیوز سے زاہد رامے کی تحریر تھی